اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس اسپائرنڈ فارم آج ہاں ویسٹر فلاسفر بینثم کی پلیٹیکل تھوٹس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی پلیٹیکل فلاسفی کیا ہے تھیوری آف یوٹیلیٹیرینیزم کیا ہے بینثم کا پلیئر پین کا کنسپٹ کیا ہے بینثم ریفارمز انڈ گورنمنٹ سسٹم کیسا ہے کس طرح وہ سٹیٹ کو ڈیویلپ کرتے ہیں فائنلی ان پر کٹیسیزم کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں بینثم ایک انگلش فلاسفر اور جوریسٹ ہیں ان کی جو پلیٹیکل فلاسفی ہے وہ سیونٹین فیفٹی سے لے کر ایٹین فیفٹی تک برطانیہ میں ڈومیننٹ رہتی ہے جو فلاسفر ان کے سکول آف تھارڈ کو فالو کرتے ہیں ہم ان کو بینثانیزم یوٹیلیٹیرینیزم وہاں پہ جو کنگ ہوتا ہے جو منارک ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ ہوتی ہے ان میں پاور پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ساری طاقت میرے پاس ہو پارلیمنٹ کہتی ہے کہ میں سوورن ہوں اسی طرح جو عام عوام ہوتی ہے جو ورکر کلاس ہوتی ہے جو میڈل مین ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اب جو بینثم ہے وہ اس وقت کے فلاسفر ہیں وہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنی فلاسفی دیتے ہیں وہ کہتا ہے گورنمنٹ کیسی ہونے چاہیے اس کو کس طرح کام کرنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے گریٹیسٹ ہیپینس فار دہ گریٹیسٹ نمبر آف دہ پیپل کہ زیادہ لوگوں کو زیادہ خوشیاں کیسے دینی ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا جو ایکشن ہے اس میں وہ خوشی کی تلاش کرتا ہے اور پین کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کا جو انڈ ہے جو اس کی کنسیکوینسز ہے وہ ہیپینس ہونی چاہیے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ منار کو ڈکٹیٹرشپ ہو جو ڈیموکریسی ہو ہم نے یہ دیکھنا کہ انڈ کیا ہے اگر انڈ ہیپینس ہے تو وہ گورنمنٹ ویل انڈ گوڈ ہے ادر وائز وہ ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے سب سے پہلے جو اس کی فلاسفی ہے اب وقت کے ساسا چینجز ہو جاتی ہیں اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو شوشل ویل فیر سٹیٹس ہیں جو ڈیموکریٹ سٹیٹس ہیں ان میں اس کی فلاسفی پیکٹیکل ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے ان کی جو تھیوری آف یوٹیلیٹیریانیزم ہے ان کے پرنسیپل کیا ہے ہیمونیزم ہے انسانیت کی بات کرتے ہیں لیبرالیزم کی بات کرتے ہیں ریشنیلیٹی کی بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ورکس کیا ہے فراغمنٹ آن دا گورنمنٹ ہے ڈیفینس آف یوزری ہے مینول آف پلیٹیکل ایکانومی ہے انٹرڈکشن تو دا پرنسیپل آف مورلز اینڈ لیجسلیشن یہ ان کے ایمپورٹنٹ کام ہیں کنٹیبیوشنز ہیں ڈیویلمنٹ آف بینثم یوٹیلیٹیریانیزم اب یہ یوٹیلیٹیریانیزم کا جو پرنسیپل ہے وہ کس طرح ڈیویلپ کرتے ہیں وہ کہاں سے یہ کنسیپٹ آتا ہے جہاں بھی یوٹیلیٹیریانیزم آئے گا یوٹیلیٹی آئے گی آپ نے وہاں سمجھنا ہے کہ ہیپینس ہے اس کا مطلب ہے پلیئر ہے اس کا مطلب ہے مجورٹی لوگوں کے لیے ہیپینس ہے اور مجورٹی نمبر آف پیپل کے لیے ہے تو اب یہ کنسیپٹ اس کی جو بینثم کی رائٹنگز ہے اس میں صرف اس کا دو بار ذکر ہوتا ہے یہ کنسیپٹ وہ جی ایس مل ہابز اور ہیومس سے لیتے ہیں ہیومس کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور میکسیمم اس کی سٹرگل ہوتے ہیں کہ وہ جو پین ہے جو درد ہے جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو آوائیڈ کرے اب یہی کنسیپٹ اس کو موڈیفکیشن کرتے ہیں بینثم وہ کہتے ہیں کہ جو انگلنڈ کے انسیٹیوشنز ہیں ان میں وہ ریفارم لانا چاہتے ہیں وہ ریفارمز اس طرح لانا چاہتے ہیں میکسیمم جو مجورٹی ہے اس کو ہیپینس ملے گریٹسٹ ہیپینس فاردہ گریٹر نمبر آف دا پیپل اچیو ہو اس کے لیے جو انگلنڈ کے انسیٹیوشنز ہیں وہ ان میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں جو انگلنڈ میں لاج ڈیشری جیلز ہیں پبلک انڈیویسیشن کا انسیٹیوشن ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہر انسیٹیوشنز میں وہ پلان لے کر آتے ہیں اس میں چینجز لانا چاہتے ہیں اب اس کے لیے وہ اس کو دو کام کرنے پڑیں گے کیونکہ اس وقت کا انگلنڈ سیونٹین ایٹین سینچری کا انگلنڈ آپ کو پتہ ہے وہاں منارکی تھی کنشپ تھی اولڈ انسیٹیوشنز کو ختم کرنا پڑے گا وہاں پہ ایک نیو انسیٹیوشنز وہاں پہ لانی پڑیں گے اس کے لیے وہ شوشل کنٹیکٹ تھیوری جو ہوتی ہے ہابز کی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ سٹیٹ آف نیچر تھی وہاں پہ انسان نے شوشل کنٹیکٹ کر لیا تو سٹیٹ آگئی وہ اس کنسپ کو نہیں مانتے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ کی بیس کرتی ہے کسی بھی سٹیٹ کی بیس بیس یوٹیلٹی پہ ہوتی ہے اب کہتا ہے کہ سٹیٹ کیا ہے کہ گروپ آف پرسنز ارگنائز فادہ پر اموشن اور مینٹینس آف یوٹیلٹی کہتا ہے کہ سٹیٹ لوگوں کو جو کمیونٹی ہے ان کی یونٹی کو ہم سٹیٹ کہتے ہیں کہتا ہے کہ اس نے کیا مینٹین کرنا ہوتا ہے یوٹیلٹی کو اب یوٹیلٹی کیا ہے یوٹیلٹی کہتے ہیں ہیپینس کو جہاں بھی میں یوٹیلٹی کی بات کروں گا آپ نے سمجھنا ہے ہیپینس پلائیر کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پلائیر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی خوشی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی امپورٹنس آف دا یوٹیلٹی کیا ہے کہ اپنی بک the fragment on the government میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اگر گورنمنٹ کی ہم نے پرفارمس کو جاج کرنا ہے تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے پرنسیپل آف یوٹولیٹی کو کہ لوگوں کو وہاں پہ پلئیر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی لوگ وہاں پہ خوشحال یا ہے یا نہیں کہتا ہے اگر وہاں پہ لازگو فالو نہیں کیا جائے گا گورنمنٹ فیل ہو جائے گی اگر گریٹسٹ ہیپینس فاردہ گریٹر نمبر آف پیپل نہیں ہوگی تو کہتا ہے وہاں پہ ریولوشن آ جائے گی وہاں پہ لوگ پریشان ہوں گے وہاں پہ خوشحالی نہیں ہوگی کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیسی ہوگی کس طرح بنی ہے دیموکریٹک ہے یا ڈکٹیٹر شپ ہے کہتا ہے ہم گرز اس چیز سے ہے کہ لوگوں کے پاس ہیپینس ہے یا نہیں تو اپنی بک دا پرنسیپل آف مورل اینڈ لیجیسلیشن میں کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے اس نے جو مین کائنڈ ہے جو انسان ہے اس کے اوپر دو سورن بٹھائے ہوئے ہیں دو ماسٹرز ہیں ایک پین اور ایک پلئیر ایک خوشی ہے دوسرا درد ہے یہ کہتا ہے کہ جو نیچر ہے اس کے تھرو کہتا ہے پوری کائنات کو جو ہمینٹی ہے اس کو چلا رہی ہے کہتا ہے اب ہمیں کوشش کرنی ہے ہم نے کس طرح ان جو انسان ہے کس طرح وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کس طرح کرنا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہیپینس مل سکے تاکہ وہ پین کو وائڈ کر سکیں اب یوٹیلٹی کی وہ دیفائنڈ کیسے کرتے ہیں بینثم کہتا ہے کہ یوٹیلٹی کیا ہے کہتا ہے گوڈ ہے یہ پلیزنڈ ہے یوزفول ہے اگریابل ہے اڈوانٹیج ہے کہ تمام جو پوزیٹیو چیزیں کہتا ہے کہ یہ یوٹیلٹی ہے اور اگر ہم اس کو ایک ورڈ میں دیکھیں یوٹیلٹی پلئیر ہے لوگوں کی خوشی ہے اب جو ہیڈنوستک ہے وہ اس ڈکٹرائن کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہتا ہے کہ انسان کے ایکشنز ہیں جو اس کا عمل ہے کہتا ہے کہ وہ ڈیزائر سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے جو ڈیزائر ہوتی ہے اس کا پرپر یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشی حاصل کرسکے اور میکسیمم جو پین ہے اس کو آوائڈ کرسکے باقی تمام چیزیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو خوشی پین اور ہیپینس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ربش ہیں وہ کچھ نہیں ہیں وہ نتھنگ ہیں اب جو کہتا ہے پلیئر پین اس کا سورس کیا ہے کہتا ہے کہ پلیئر پین کا سورس ہے فیزیکل ہے نیچر اس کا سورس ہے پولیٹکس ہے پولیٹیکل ہے مورل ہے اینڈ رلیجیس ہے اخلاقیات اس کا سورس ہے مذہب اس کا سورس ہے اب جو کہتا ہے کہ جو سیمپل پلیئرز ہوتی ہیں وہ فورٹین ٹائپس کی ہوتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں وہ کہتا ہے ہیپینس فورٹین ٹائپس کی ہوتی ہیں جس میں سنس ہے دولت ہے مہارت ہے اچھی شہرت بن جائے پاور آ جائے ایکسپیکٹیشنز اچھی ہو میجینیشن ہو میمری ہو بینویلنس ہو مینویلنس ہو ریلیف ہو کہتا ہے یہ فورٹین چیزیں پلیئر ہمیں دیتی ہیں خوشی دیتی ہیں اب کہتا ہے ٹویلو جو چیزیں ہیں ہمیں وہ سیمپل پینٹز ہیں سنسز ہے پرائیویشن ہے دشمنی ہے بدنامی ہے کسی پر رحم نہ کرنا بینویلنس ہے میجینیشن اگر بری ہو ایکسپیکٹیشن اگر پوری نہ ہو تو کہتا ہے یہ چیزیں ہمیں پینٹ دیتی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ بینٹھم کمپیوٹیشن فارمولا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس سے ہم یہ منیٹر کر سکیں کہ گریٹسٹ ہیپینس گریٹسٹ نمبر کو ملی ہے یا نہیں ملی اور یہ کیسے مل سکتی ہے کیسے گیوز میکسیمم جو ہیپینس سے ہم لوگوں کو پلیئر دے سکتے ہیں وہ کیسے ایک سوسائٹی میں پریویل کر سکتی ہے اس کے لئے کہتا ہے کہ ہمیں لیجیسیلیشن کرنی ہوگی لیجیسیلیشن کا کہتا ہے کہ کوئی بھی قنون سازی اس کا پرپس کیا ہونا چاہیے کہ لوگ کس سے خوش ہوں گے مجوٹی کو ہم ہیپینس کیسے دے سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں کہتا ہے مد نظر رکھنی ہوگی جب بھی ہم لیجیسیلیشن کریں کہ لوگ کتنے لوگ خوش ہوں گے وہ کب تک رہے گی اور منورٹی کا اس میں روئیہ کیسا ہوگا اب کیا چیزیں بینثم ازیوم کر لیتے ہیں کہ گریٹسٹ نمبر آف ہیپینس ہمیں اچیو ہوگا سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو پلیئر ہے کہ ایمپورٹنٹ ہے ایک انسان کی کہتا ہے کہ جیسے خوشی ہے ویسے دوسرے کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو کہتا ہے کہ پلیئر سب کے لیے ایکوال ہوگی اور جو اس کا یوٹیلیٹیرین نظم ہے وہ ایکوالیٹی پہ بیس کرتا ہے وہ کہتا ہے وہاں پہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا انڈیویجولز کے درمیان اور کمیونٹی کے درمیان کیونکہ کہتا ہے جو کمیونٹی ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ انڈیویجولز مل کر ہی کمیونٹی بناتے ہیں اس لیے کہتا ہے جس چیز سے کمیونٹی ہیپی ہوگی وہی سے انڈیویجولز ہیپی ہوگا آپ از میں ایک دوسرے کے لینک ہے آپ اگر کہتا ہے ایسا ہوگا جو اس کے ایزیوم جو چیزیں کر لیتا ہے اس کی امپلیکیشن آف پرنسپل آف یوٹیلیٹی کیا ہوگی ہیڈانوستک ڈاکٹرائن کیا ہے کہ ہر آدمی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور جو پین اس سے وائیڈ کرے گا تو سائیٹی خوشحال پراسپر ہو جائے گی کوانٹیٹیٹیو ہیڈانیزم یہ جو بینثم ہے یہ کوانٹیٹی کی بات کرتا ہے کہتا ہے ہیپینس کے ہم کوانٹیٹی کو دیکھیں گے کہ سب جو ہیپینس ہے اگر کسی کو مسیقی سے مل رہی ہے یا کوئی بندہ سیکسس لے کے ہیپینس لے رہے تو یہ ہم کوانٹیٹی کو دیکھیں گے کوالٹی کو نہیں دیکھیں گے نیکش ہے کہ یونیورسلسٹک ڈوکٹرائنز کی کیا ہے کہ کیسے یہ جو تھیوری آف ان کا پرینسپل آف یوٹلیٹی ہے یہ یونیورسل کنسیپٹ ہے اس کے وہ فیلسیفک کالکولس دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے کہ کیسے ہم میکس میں لوگوں کو خوشی دے سکتے ہیں ہیپینس دے سکتے ہیں پلائیر دے سکتے ہیں اس کو ہم نے مینٹین کیسے کرنا ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے یہ اس کی ہیپینس آئی کہاں سے ہے یہ کتنی دیر کے لیے رہے گی اس میں مجورٹی کو کیسے پلائیر ملے گی مناورٹی کو کیسے خیار رکھا جائے گا تو یہ ہیپینس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل کنسیپٹ ہے کہتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہے جو فرد ہے اس کی جو ہیپینس ہے وہ سوسائیٹی سے کوئی سیپرائٹ نہیں ہے اگر کہتا ہے کنفلکٹ ہو جاتا ہے آپس میں انڈیویجولز کا اور سوسائیٹی کا تو کہتا ہے ہمیں پتا چال جائے گا ہم جو گریٹیس ہیپینس کا جو پرنسیپل ہے اس کو مد نظر رکھیں گے کہ کون سے مجورٹی کو اگر ہیپینس مل رہی ہے کون مجورٹی کس سے خوش ہے تو کہتا ہے وہی چیز صحیح ہوگی تو اس سے ہم کنفلکٹ کو سالف کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ ہم مجورٹی کی جو گریٹیس ہیپینس ہے اس کا خیار رکھیں گے دینو کہتا ہے کہ اپنی ڈکٹرائن آف یوٹیلٹی میں وہ کہتا ہے کہ جو اینڈ ہے یہ جسٹیفائی کرے گا مینز کو موٹیو کو کہتا ہے ہم مینز کو نہیں دیکھیں گے نائی موٹیو کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اینڈ کیا اگر اینڈ ہمارے پاس ہیپینس ہے پلائیر ہے مجورٹی کے پاس خوشی آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ جو وہ ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ ٹھیک ہے وہ تھیوری آف یوٹیلٹی ٹھیک ہے کنسیکوینس آر پرائیمری اینڈ سکینڈری اب کہتا ہے جو پین ہے اس کے کنسیکوینس پرائیمری یا سکینڈری ہیں پرائیمری کنسیکوینس اس بندے کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو جو لاؤس آف منی اگر اس کی چوری ہوئی ہے تو لاؤس آف منی اس کا پرائیمری اس کو پین ہوگی دین اس کے سکینڈری کنسیکوینس کہتا ہے کیا ہوں گے کہ جو باقی لوگ جن کے پاس منی ہے ان کو چوری ہونے کا خدشہ ہوگا وہ لوگ پریشان ہوں گے اس میں اس میں الارمنگ آئے گی تو یہ پرائمری اور سکینری کنسیکوینس ہوں گے جو پین ہے اس کے جو تھیوری آف یوٹیلٹی ہے کہتا ہے کہ یہ کلیر ہے کہتا ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ خوشی کی چیز میں ہے اور تکلیف کی چیز میں ہے کہتا ہے کہ جو تھیوری آف جسٹس ہیں جو ایرسٹوٹل پلات ہو جاتے ہیں کہتا ہے یہ صرف ابسٹرکٹ ہے جو اچھا ہی ہے یہ ہمیشہ صحیح ہے اور اس کو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو ہم صرف سمجھ سکتے ہیں تو ہیپینس سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کچھ اچھا کریں گے تو ہمیں ہیپینس آئے گے برا کریں گے تو ہمیں پین ملے گی پین آئے گی جو بینتھم ہے اس کی جو تھیوری آف یوٹیلٹیری نظم ہے اس میں وہ جو انگلینڈ میں اس وقت کے کنوینشنز ہوتے ہیں جو کسٹمز ہوتے ہیں جو ہزاروں سال سے چلے آرہے ہیں اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہتا ہے کوئی ایسی کسٹمز نہیں ہوتی جو سنچری سے آرہی ہیں وہ جسٹ بات کرتے ہیں کہ قنون وہی ہے رول وہی ہے جو لوگوں کو ہیپینس دے باکہ سب چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں رول آف یوٹیلٹیری نظم انہاڈیویلمنٹ ویسٹرن تھارٹ اب جو نائنٹین سنچری کا جو یورپ ہے اس میں انڈسٹری ریولوشن آ چکی ہوتی ہے جو انگلینڈ میں برجوہ اور میڈر کلاس ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان کے لئے کوئی تھیوری نہیں ہوتی وہ تنہا ہوتے ہیں تو بینثم ان کے لئے تھیوری لاتے ہیں اپنی تھیوری آف یوٹیلٹیری نظم اس میں کیا کرتے ہیں جو لحظیز فیرے کا جو پرنسیپل ہے کہ جو ایکانومی ہے وہ فری ہو لبرل ہو وہ وہاں پہ ہونی چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور جو بینثم ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے جو میڈل مین ہوتا ہے جو برجوہ کلاس ہوتی ہے ان کو پروفٹس ملتے ہیں وہاں پہ کیپٹلیزم نظام آ جاتا ہے انڈسٹری گروہ کرتی ہے تو وہ اسے خوش ہوتی ہیں جو سوسائٹی ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے وہ جو یونیورسل سفریج کی ووٹنگ کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور سیکریٹ بیل کا کنسپٹ دیتے ہیں اس سے جو وہاں پہ ایکنومک سسٹم ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس سے ٹرانگ ہوتی ہے لوگ اس سے ہیپی ہوتے ہیں جو میڈل مین انگلیڈ کا ہوتا ہے وہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے وہ پلیٹیکلی سٹیبل ہو جاتا ہے ان کو ایک فلاصفی مل جاتی ہے تھیوری مل جاتی ہے جو ان کو سٹیبل کرتی ہے یہی ان کی جو ورک تھا تو آگے جا کے جو ریفارم ایکٹ ایٹین تھرٹی ٹو انگلیڈ میں آتا ہے جس میں پارلیمنٹ کے پاس پاورز آ جاتی ہیں جس میں جو منارک ہے اس کی پاورز کم ہو جاتی ہیں لوگوں کو ان کے رائٹس مل جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں بین تھم کی فلاصفی کی وجہ سے ہوتی ہیں اب بین تھم کی سٹیٹ کیسے ہوگی اس میں ریفارمز کیسے آئیں گے گورنمنٹ سسٹم کیسا ہوگا آپ جو اس نے جو پلیٹیکل فلاصفی جو تھیوری آف یوٹیلیٹیری نظم دی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسے سٹیٹ میں ہوگی تو سب سے پہلے انٹرڈکشن ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے پلیٹو اور ایسٹوٹل ہابز لوک میکیاوالی دیکھ لیں تو وہ نیچر آف سٹیٹ کو بتاتے ہیں کہ سٹیٹ ایسی ہوگی نیچر آف سٹیٹ ایسی تھی شوشل کنٹیکٹ ہوا اس کے بعد سٹیٹ ایسی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو دیفرنٹ فلاصفر جو ان کی نیڈز آف زا ٹائم تھی اس کے مطابق اپنا فلسفہ دیتے رہے تاکہ وہاں بے پیس آئے سٹیبلیٹی آئے جو پبلک ہے اس کو اڈوانٹیج ملے اب جو تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم کا کنسیپٹہ سٹیٹ کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹ آئی ایک مشین ہے اس کا پرپس کیا ہوگا کہ گریٹسٹ ہیپینس آف دا گریٹسٹ نمبر کہ سٹیٹ نے ہیپینس دینی ہے زیادہ لوگوں کو ہیپینس دینی ہے بین تھم کا سٹیٹ یہی ہے کہ سٹیٹ ایک ارگنائز باڈی ہے جو پرموٹ کرے گی اور مینٹین کرے گی یوٹیلیٹی کو ہیپینس کو اپنی جو مجورٹی ہے ان کے لیے گریٹسٹ ہیپینس لے کر آئے گی وہاں پہ اس کے امپلیمکیشنز کیا ہوگی وہاں پہ سٹیٹ آن دا لا میکنگ باڈی ہوگی سٹیٹ وہاں پہ لا بنائے گی ان کو امپلیمکیشنز کرے گی سٹیٹ سوورن ہوگی سٹیٹ سوورن نو رائٹ آف ریزیسٹنس اگست سٹیٹ سٹیٹ سب سے ابو ہوگی سوورن ہوگی تو کوئی بھی ان کے خلاف ریزیسٹنس نہیں کر سکتا کوئی بھی ابو دا سٹیٹ نہیں ہوگا سٹیٹ آزا سورس آف رائٹس سٹیٹ ساب کو رائٹس دے گی ان کے رائٹس کو انشور کرے گی رسپونسیبلٹیز کو انشور کرے گی دیوٹی تو انشور ایکوائلٹی لوگوں کو دیوٹی بتائے گی کہ انہوں نے کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی وہاں پر ایکوائلٹی لبارٹی اور فریڈم لے کر آئے گی لبارٹی نہ the end of the state کہتا ہے سٹیٹ کا انڈ لبارٹی نہیں ہے سٹیٹ کا انڈ ہیپینیس ہے پلائیر ہے سٹیٹ اس آزا مشین نہٹ آنیچرل وہ کہتا ہے سٹیٹ کے نیچرل کنسپٹ کو جو ہوپز اور لک دیتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں نیچر رائٹس کو وہ نہیں مانتے وہ کہتا ہے سٹیٹ مشین ہے جو لوگوں کو ہیپینس لا کر دے گی اب بینتھم ریفارمز کیا لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے لیگل ریفارمز ہیں جو کسٹمز ہیں اس وقت کی جو کنونشنز ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے وہ کہتا ہے لیگل سسٹم ہونا چاہیے وہ منارکی جو ہاؤس آف لارڈز ہوتے ہیں 18-19 سنچری میں انگلینڈ میں برطانیہ میں وہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ آف دا کومن مینن کی بات نہیں کرتے یہ صرف الیڈ کلاس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ صرف نوبل فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں جو 19 سنچری میں نوبل ریفارمز آتے ہیں 1832 میں ریفارمز آتے ہیں وہ بینتھم کی کنسپٹ کی وجہ سے آتے ہیں ریشن ریفارم کیا لانا چاہتے ہیں کہتا ہے کہ لا کوسٹیورٹی لا نہیں ہونا چاہیے کنونشنز اور جسٹ کسٹمز نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہتا ہے کہ ریٹن فارمیلا ہونا چاہیے لیگل لاز ہونے چاہیے کہتا ہے اگر لیگل لاز نہیں ہوں گے ریٹن لاز نہیں ہوں گے تو ججز ہیں وہ اپنے مطابق اپنا تھنکنگ کے مطابق فیصلے دے دیں گے تو جو ججمنٹ ہے گا وہ لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے گی بلکہ ان ججز کو وہ فیدا ہوگا کہتا ہے کہ جو جسٹس ہے جو وہ چیپ ہونا چاہیے سب کو آسانی سے اویلیبل ہونا چاہیے کہتا ہے کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے صرف جو کسی کو قتل کرے اس کے بدل میں اس کو ڈیتھ سنٹینس ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی کو بھی ڈیتھ سنٹینس نہیں ہونی چاہیے جیلی فارمز کیا ہے کہتا ہے جیل میں سب ملزموں کو جو کریمنلز ہیں ان کو کٹھا نہیں رکھنا سب کو کائنڈلی ٹریٹ کرنا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ کرائم کرنے سے بات جائیں اور ان کو ایک اچھے سیٹیزنز بنانا ہے تھیوری او پنشمنٹ کیا ہے وہ تھیوری او پنشمنٹ دیتے ہیں کہ جو سجاز جزا کا نظام ہے جو انتقامی نہیں ہونا چاہیے ریوینج فل نہیں ہونا چاہیے بلکہ کریئٹے ہونا چاہیے ہم ان کو لرننگ کروانی چاہیے تاکہ وہ نیکس چیز سے بچ جائیں ایجوکیشن فارمز کیا ہونے چاہیے کہتا ہے سٹیٹ کو اس طرح کی ایجوکیشن سسٹم لانا چاہیے جس سے جو سٹوڈنٹ آن کا کیریئر بنے جو سٹیٹ کی ایڈیالوجی ہے بچے اس کو پرموٹ کریں اس کے بینفٹ کی بات کریں کرٹیسزم کیا ہوتی ہے کرٹیسزم اس پہ یہ ہوتی ہے کہ رانگ انیلسز آف دا نیچر کہ انسان ایک کمپلیکس فینومنن ہے وہ صرف جو بینثم ہے وہ انسان کو پلئیر اینڈ پین کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ ہم نیچر کو صحیح وہ سمجھ نہیں پاتے رونگ کالکولیس وہ پلئیر اور پین کو میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ پوسیبل نہیں ہے میٹیالیسٹک تھیوری وہ ایک مادیت پرستی والی تھیوری دیتے ہیں کہ ہم نے پلئیر اور پین کو پیسہ بنانا ہے وہ مورل ویلیوز کو ریجیکٹ کرتے ہیں پلئیر ایز نارڈ یونیورسل کہ جو پلئیر ہے ہر انسان کے لئے کوئی کس چیز سے خوش ہوتا ہے اس لئے وہ اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے پلئیر ایز بہت کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو جو بین تھم ہے وہ کہتے ہیں پلئیر جسٹ کوانٹیٹیٹیو ہے بلکہ وہ کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے وہ اس کو ایک گرافز کی شکل میں پلئیر پین کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک رونگ کنسپٹ ہے وہ جو انسانی فطرت ہے جو اس کی آدھتیں ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اور صرف اس کو پلئیر پین پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو بین تھم ہے وہ کہتے ہیں تمام انسان سیلفش ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان میں اچھائی برائی ہے کسی میں اچھائی ڈومینٹ ہے کسی میں برائی وہ سسائیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط کنسپٹ ہے وہ نیچر رائٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ہسٹری کو کنونینشنز کو کسٹم کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس لئے یہ اس کی تھیوری پریکٹیکیبل نہیں ہے ہزاروں سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کی تھیوری کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکا اب اس کے کنسیکوینس کیا ہے کنسیکوینس یہ ہے کہ وہ انگلینڈ کے لیگل سسٹم میں تبدیلیا لانا چاہتا تھا جو وہ لے آیا ایکٹ وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے آ جاتے ہیں وہ میکسیم لوگوں کو ہیپینس جینا چاہتا تھا ایسے لا لانا چاہتا تھا جہاں سے جو مجورٹی ہے اس کو خوشی ملے اور اس نے جو آدم سمیت کا لیزز فیر کا کنسپٹ تھا لبرل اکانومی کی بات کرتا تھا اس کو سپورٹ کیا اس سے عوام میں جو اکانومی ہے کیپٹلزم نظام آیا اس سے جو میڈل کلاس ہے وہ خوشحال ہوئی تینکیو فرنڈز اللہ حافظ